دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے گینگ فلم کے بجٹ اور باکس آفیس کولیکشن کے بارے میں اور ساتھ ہی جانیں گے اس فلم سے جڑے انناان فیکٹس کے بارے میں بھی تو دوستو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر انکھ تک ضرور دیکھئے گا گینگ سال 2000 میں آئی ایک گینگسٹر ڈراما فلم تھی اس فلم میں جیکی شرف، نانا پاٹیکر، کمار گورو، جعوید جعفری، جوہی چاولہ، اکتہ سوہنی، امتیاز خان، گلشن گروور، شگفتہ علی، مکیش کھنا، دلیب تاحل، اشا نادکرنی، دیپکشر کے، رضا مراد، رزاق خان، انوراگ کشپ اور ٹینو آنند نظر آئے تھے اس فلم کو پروڈیوس اور ڈائریکٹ کیا تھا مظہر خان نے جبکہ فلم کے رائٹر تھے لیلی پٹ اور فلم کے ڈائلاگ لکھے تھے شمشیر خان بلوچ نے اس فلم کو ایک سو پچھہتر سکرین کے ساتھ چودہ اپریل 2000 میں ریلیز کیا گیا تھا اگر بات کریں بجٹ کی تو اس فلم کا بجٹ پانچ کروڑ تھا اور اس فلم نے انڈیا میں دو کروڑ تین تیس لاک کا کولیکشن کیا تھا اس فلم نے اپنے پہلے دن میں تیس لاک کا کولیکشن کیا تھا جبکہ اپنے پہلے ہفتے میں ایک کروڑ تیس لاک کا کولیکشن کیا تھا اگر ورلڈ وائیڈ کولیکشن کی بات کریں تو اس فلم نے چار کروڑ گیارہ لاک کا ورلڈ وائیڈ کولیکشن کیا تھا اور یہ فلم باکس آفس پر ڈیزاستر ثابت ہوئی تھی اگر بات کریں اس فلم کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کی تو اس فلم کو سکس پوائنٹ ٹو ریٹنگ ملے ہیں اور یہ فلم دو ہزار کی بیالیس میں ہائی اسٹ گراسن فلم رہی تھی اگر بات کریں میوزک کی تو اس فلم کو میوزک انو مالیک نے دیئے تھے اور اس کے لیرکس جاوید اختر نے لکھے تھے اس فلم میں ٹوٹل چھے گانے تھے اور فلم کے گانے ایوریج رہے تھے تو چل یہ فلم سے جڑے کچھ فیکٹس کے بارے میں جانتے ہیں نمبر ایک اس فلم کو سال انیس سو نواسی میں شروع کیا گیا تھا فائنینشل پرابلم اور ڈیٹ ایشیوز کی وجہ سے فلم ڈیلے ہو گئی تھی بعد میں ڈائریکٹر مظہر خان فلم کی کچھ شوٹنگ کرنے کے بعد گزر گئے اور پھر مشکور چودری نے اس فلم کو مکمل کیا تھا نمبر دو ارچناپورن سنگھ کو اس فلم میں ایک رول آفر کیا گیا تھا لیکن بعد میں ڈراب کر دیا گیا تھا نمبر تین زینت امان اور بھارت شاہ نے اس فلم میں پیسے لگائے تھے جس کی وجہ سے یہ فلم مکمل ہوئی تھی نمبر چار نوٹن امجد خان اور ونود مہرہ بھی اس فلم میں تھے لیکن ان کے مرنے کے بعد ریپلیس کر دیا گیا تھا نمبر پانچ یکی شرف والے رول کے لیے انیل کپور سنجے دت اور سانی دی اول سے بھی اپروچ کیا گیا تھا نمبر چھے فلم کی شوٹنگ کے دوران نانا پاٹیکر کے ہاتھ جل گئے تھے جس کی وجہ سے چالیس دن فلم ڈیلے ہوئی تھی نمبر ساتھ انو اگروال کو اس فلم کے لیے سائن کیا گیا تھا لیکن بزی ہونے کی وجہ سے ریپلیس کر دیا گیا تھا نمبر آٹھ جاوید جعفری والے رول کے لیے پہلے نصیر الدین شاہ کو سائن کیا گیا تھا نمبر نو اس فلم کو کینیڈا کے ٹھیٹر میں بھی ریلیز کیا گیا تھا نمبر دس جاکی شرف اور جوہی چاولہ کی ساتھ میں بطور پیئر آخری فلم تھی تو دوستو آپ کو یہ فلم کیسی لگی تھی آپ اس فلم کو پانچ میں سے کتنی ریٹنگ دینا چاہوگے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے